اللہ علیکم فائب کلاس یہ آپ کا سبق نمبر آٹھ کا ٹائٹل پیج ہے جو کہ ہم پہلے بھی کر چکے اور میں وانس آگین ریپیڈ کر رہی ہوں اگر کسی بچے کا کوئی کام رہ گیا ہے تو پلیز وہ دوبارہ نوٹ کر لیں یہ آپ کا ٹائٹل پیج ہے سبق نمبر آٹھ کا کوپی بک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائٹل پیج اس طرح سے بنانا ہے آپ اس کے علاوہ کوئی اور ڈرائنگ بھی بنا سکتے ہیں لیکن اس ڈرائنگ میں بارش کا منظر ضرور ہونا چاہیے رہنے ہریالی کمپل دھرتی جھونکیں تمبور غلزار چنور کوئیل گلشن رنگ رنگیلے گنگور اس کے بعد ہیں الفاظ معنی تمبور ایک ساز کا نام کوکو کوئیل کی آواز چہکنا چنیوں کا شروع گل کرنا گھٹا بادل غلزار باغ اور پھول کلیاں انکیلے پھول چمکیلا چمکدار مہت خوشبو چنور مورچھل پروں یا بالوں کا گچھا دھرتی زمین روت موسم ساون بھادو بارش کے دو مہینوں کے نام تمبور ایک ساز کا نام کمپل کلی گہنے زیورات گھنگور گہرابادل ہریالی سبزہ ہے سبزہ تمہیں اس کے بعد بولنا ہے بیس کے بعد جملے آپ نے جملے بنانے ہیں روت دھرتی گلشن مور سرد پھر آپ نے عراب لگانے ہیں سامن خوش رنگ باغ مور نیکسٹ آپ کے سوال جواب ہیں سوال نمبر ایک ہے اس نظم کی شاعر کا نام لکھیں اس نظم کی شاعر کا نام محمد عفیز جلندری ہے سوال نمبر دو ہے سامن بادو کی روت کسے کہتے ہیں جواب سامن بادو کو بارش کے موسم کی روت کہتے ہیں سوال نمبر تین ہے پھول اور پھلوں کے گہنے کس نے پہن رکھے ہیں جواب پاول پھول اور پھلوں کے گہنے پہن رکھے ہیں سوال نمبر چار ہے آم کے درکت کے نیچے کون مست کھڑا ہے جواب مور آم کے درکت کے نیچے مست کھڑا ہے سوال نمبر پانچ ہے شاعر آخری شہر میں کس سے مقاطب ہے جواب شاعر آخری شہر میں اپنے بھائیوں سے مقاطب ہے نیکس ٹیپ ہے ہمارا اشار کی تشریح کوئی سے تین بند آپ نے کرنے ہے بند نمبر ون آپ کے سامنے ساون بھادو کی روت آئی دھرتی پر ہریالی چھائی باغوں نے ہش ہو کر پہنے پھولوں اور پھلوں کے گہنے جی آپ نے اس کی تشریح کرنے سے پہلے تری سٹیپ آپ کے ہوں گے نظم شائر لگت پھر آپ نے تشریح کرنے ہے جی آپ کو یہ تشریح کے لئے نظر آ رہی ہے اس کے بعد آپ کا سبب نمبر دو ہے کمپل پوٹی کلیاں مہکی کوئیل کوکی چنیاں جائے کی سردہ واکعہ جھونکے آئے پیڑوں نے تمبور بجائے جی آپ نے اس کی تشریح سے پہلے جیسے پہلے کیا تھا آپ نے کرنے ہو اس کے بعد آپ کی تشریح ہوگی یہ آپ کو سبب نمبر دو کی تشریح کے لئے نظر آ رہی ہے سوری سبب نمبر نہیں بند نمبر دو اس کے بعد ہے بند نمبر تین کی تشریح اس کے پر ہیں کیا چمکی لے پھول ہوں جیسے رنگ رنگی لے آم کے نیچے مست کھڑا ہے ایک ایک پر میں باغ لگا ہے جی آپ نے شائر کا نظم کا اور لوگت پغیرہ کرنے ہیں اس کے بعد آپ کی یہ تشریح ہوگی یہ اتنی ہی آپ کے بند کی تشریح تھی یہ آپ کو میں پہلے بھی پڑھا چکی ہوں once again میں نے repeat کیا تھا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم سبب نمبر نو کریں گے میجر تفیل شہید کی شہید کا چپٹر پڑھیں گے اوکے اللہ حافظ اور پڑھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی